چھپک جنوری کو سامنے رکھئے اور میرا چھوٹا سا پیگام آپ کی خطبت کیا رہا ہے اور جلدی سے اس کو مکمل کرنے کے لئے جا رہا ہوں تھیاناں سے سنیے گا چھپک جنوری کو ہم اس لیے مناتے ہیں بغیر کسی امتحان لیے میں شہنشاہ خطابت حامی سلت مائی کفر و زلالت حضرت محلانہ مفتی سعد النجیب صاحب قاسم دامت برکاتوں کو اس چار مصر کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ سائبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے سائبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے یہ گھنہ پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے سرد موسم میں بھی سر جاتا ہے باسی کھانہ بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے حضرت محلانہ مفتی سعد النجیب صاحب قاسم دامت برکاتوں کو الحمدللہ الحمدللہ نعمدہو و نستعینو و نستغفر روح و نؤمنو بہی و نتبکر علیہ و نعوذ باللہ من شرور ينفصنا و من سیئات اعمالنا من يدیلہ فلا مطلنه و من يظلم فلا هدیلہ و نشہد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له و نشہد ان سیدنا و نبینا و حبيبنا و شفیعنا و سددنا و امابنا و مولانا محمد عبده و رسوله صل اللہ علیہ و علیہ و صحبہ و بارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ صدق اللہ مولانا لازم وقال النبی صل اللہ علیہ وسلم مساجدهم اعمرات و هي خرابا او کما قال علیہ صلاة و سلام سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ نظیم و بحمده يستغفر اللہ صل اللہ علیہ سیدنا محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد يا رب صلی علیہ وسلم اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤ سنا ہے کل تیرے دل پر اجازت ہو جو میں آشکاں ہوگا خدا کا خوب ہے یہ احسان خدا کا خوب ہے یہ احسان خدا کا خوب ہے یہ احسان سنگ مرمر کا ہو پایا چھت ہو ٹالی دار بجلی پنکھے کی ہو سہولت اور ہسی دیوار اپنے کھر سے زیادہ کرو تم مسجد کو زیشان خدا کا خوب ہے یہ احسان خدا کا خوب ہے یہ احسان خوش بھی رہے امام و موزن تاثر رکھنا خیال حسب مناسب تنخواہ دے کر ان کو کرنا بحال یہ بھی ہے کامیر کا حصہ عجر کا حصہ خدا کا خوب ہے یہ احسان خدا کا خوب ہے یہ احسان بڑا خوبصورہ جلسہ جلدی ختم ہونے کے در پہ ہے اور میں بھی آپ کے در پہ نہیں ہونا چاہتا ہوں جلدی سے آپ کو اور آپ کے جلسے کو ختم ہی کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ جانازہ پڑھنے کے لئے تیار ہیں تو ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ یہ کسی اور کا جنازہ نہیں ہوگا ہم آپ کا ہی جنازہ ہوگا تین سوال ہے پیغام شروع ہو رہا ہے میرا پہلا سوال جامعہ مسجد دلی میں ہے اس کا اصل نام کیا ہے کتب منار دلی میں ہے اس کی بلندی کیا ہے اتنی بڑی بلندی کتب منار کی کیوں ہے پہلا سوال ہے ہاؤز شمسی دلی میں تھا کتنا بڑا ہاؤز تھا وضو کرنے کے لئے نمازی کے وضو کے لئے جو ہاؤز تھا اس کا نام تھا ہاؤز شمسی کتنا بڑا ہاؤز تھا دوسرا سوال ہے امریکہ میں برطانیہ میں یورپ میں پچاس سال میں دوسو پیسیس فیصد اسلام پھیلا کیوں پھیلا اس کی وجہ کیا ہے یہ میرا دوسرا سوال ہے آخری سوال ہے یہ سومنات گجرات نہ ہے سومنات مندر کے برابر میں ویران مسجد اس کو کس نے آباد کیا کو ہندو تھا یا مسلمان تھا آخری سوال ہے سننے کے لئے تیار ہے ہاتھ اُڑا دیئے انشاءاللہ بازار روز جائیں گے مسجد کبھی کبھی ہاتھ اُڑا دیئے انشاءاللہ تین سوال پیغام شروع ہو رہا ہے میرا پہلا سوال ڈلی میں مسجد ہے بس برک مار کر کے ہماری طرف توجہ کیجئے آپ کا جلسہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ نکلنا ہے ڈلی کی مسجد ہے اس کو جامعہ مسجد آپ کہتے ہیں مسجد کا جس کو دیکھنے کے لئے ہم دلی جاتے ہیں اس مسجد کا نام ہے قوت الاسلام اس مسجد سے اسلام کو طاقت نہیں ہے اس مسجد کا نام قوت الاسلام ہے اور قطب منار جو آپ دیکھنے کے لئے جاتے ہیں اس کی جو بلندی ہے دو سو ارتیس فٹ ہے اتنا لمبا چورا قطب منار کیوں بنایا گیا تھا تاکہ جب وہاں سے آزان کی صدا بلند ہو تو اللہ کا نام سب سے زیادہ بلند ہو ایک حوز تھا دلی میں اس کا نام تھا حوز شمسی سلطان شمس الدین التمش باکشاہ نے اسے بنایا تھا جانتے کتنا لمبا چورا تھا وضو کے لئے بنایا گیا تھا نمازی کتنے نماز پڑھتے تھے دلی میں نمازیوں کی تعداد کتنی تھی حوز سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ حوز کتنا بڑا تھا ایک میل چورا تھا دو میل لمبا تھا دو سو چھ آسی بھی ہاں میں حوز تھا ایسا دور بھی دلی نے دیکھا ہے دو سو پینتیس کیصد اسلام خیلہ امریکہ میں اور برطانیہ میں پچاس سال جانتے ہیں کہ انگریز مورد خیلت آئے مسجد کی وجہ سے اللہ کے رسول کو مراج میں نماز ملی لے کر کب جب آئے تو کہا کہ مسجد میں پڑھیں گے اور جب سب جمع ہو جائیں گے تم مل کر کے پڑھیں گے اکیلے نہیں پڑھیں گے اب امیر غریب چھوٹے بڑے ایک سب پہ جب آ ہو گئے تیہات کی طاقت ملی پچاس سال میں اسلام دو سو پینتیس فیصد تھی آخری سوال تھا سومنات گجرات میں ہے مندر مشہور مندر ہے اس کے برابر میں مسجد گیران اس کو آباد کس نے کیا مسلمان نے نہیں ہندو نے کیا اس غیر مسلم کا نام تھا مرار جی بائی بیسائی انہوں نے مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ مسجد تمہاری ہے تالہ لگا ہوا ہے مجھ کو یہ پسند نہیں ہے تم مجھے ایک امام دے دو تنخواہ میں اپنی جیب سے دوں گا تم مجھے ایک موزن دے دو تنخواہ میں اپنی جیب سے دوں گا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ مندر تو آباد ہے اور خدا کا گھر مسجد بیران ہے اس بیران مسجد کو آباد کس نے کیا غیر مسلم نے کیا ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے ڈاکٹر کا فیس کا نگت ہوگا ایمام کی تنخواہ دار ہاتھ اٹھا اپنے کردار کا تو پہلے تو غازی بن جا جیت نہ پائے کوئی ایسی تو غازی بن جا یا توڑنے والے بنائیں گے تیری توڑنے والے بنائیں گے تیری خود مسجد شرط بس یہ ہے کہ تو پہلے نمازی پہلے نمازی بن جا شرط بس یہ ہے کہ خدا کی مہربانی تیری منٹ کا پہلے گا سننے کے لئے تیار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ کھائیں گے خدا کی اور گیت گائیں گے سسر کی ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر ماشاءاللہ وہی لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں جن کے ابھی تک شادی نہیں وہ ٹرلسٹ بنام بھی نہیں بھی نہیں ایک بات غور کیجئے آپ جب دسترخان میں کھانا ہوتا ہے مسلمان کھاتا ہے گلاس میں پانی ہے مسلمان پیتا ہے جنگتے پینے کا طریقہ اور ہے کھانے کا طریقہ اور ہے آگاز اور ہے انجام اور ہے کھائے گا بھی تو کہے گا بسم اللہ پیے گا بھی تو کہے گا بسم اللہ جب کھانا ختم ہوگا تو کہے الحمدللہ پانی جب ختم ہوگا تو کہے گا الحمدللہ آپ کا ایمان بڑا تازہ ہو پہلے اللہ نے بھوک بڑھائی پیاس بڑھائی پیاس پہلے لگی بھوک پہلے لگی پانی کا انتظام بعد میں ہوا جیسے ہی پیاس لگی پانی ویسے ہی ملا جیسے ہی بھوک لگی کھانا اس لیے جب لقوہ اٹھاتے ہیں تو بسم اللہ اللہ کے نام سے کھوٹ پانی پی رہے ہیں تو بسم اللہ اللہ کے نام سے اب جب پانی ختم ہوگیا تو پیاس مجھ گئی کھانا جب ختم ہوگیا تو بھوک مٹ گئی جانتے ہیں دنیا میں ایک آدمی ایسا بھی ہے جو کھاتا رہتا ہے پیتا رہتا ہے نہ پیاس گستی ہے نہ بھوک مٹتی ہے جانتے ہیں اس آدمی کو کیا کہا جاتا ہے جول بقر کا بیمار جول بقر کا بیمار اور وہ پاگل پتا جو پاگل ہو جاتا ہے پانی سے بھاگتا ہے جول بقر کا مریض جتنا کھاتا اتنی بھوک لگتی ہے جتنا پیتا اتنی پیاس لگتی ہے لیکن ہم نے ایک گھوٹ پانی پیا ہم نے ایک لکمہ کھایا خدا نے ہماری بھوک بھی مٹا دی پیاس بھی مٹا دی یہ خدا کی مہربادی ہے اپنی کوئی نیک نامی نہیں ہے اس لیے الحمدلہ اللہ ایک بات اور یاد رکھی گا جب دسترخان لگے گا تو دو طرح کے لوگ دسترخان سے اٹھا کر کے کھانا کھاتے ایک تو دیکھتا ہے یار کیلہ ہے کیا مزیدار ہے ایک دیکھتا ہے یہ کورمہ ہے کیا مزیدار ہے وہ صرف کھانے کو دیکھتا ہے تو سمجھ جائے یہ مسلمان ہے جو کھلانے والے کو دیکھ رہا ہے وہ اصل میں مسلمان ہے تیسری بات کو یاد رکھیں کھانا تو جلدی آجاتا ہے ہمیں ملی جاتا ہے ہمارا دیان عادت کی طرف جاتا ہے لیکن خدا کی قدرت کی طرف نہیں جاتا ہے ایک کھانے پر اللہ نے احسان فرمایا کیسے کھانے سے پہلے بھو 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 خدا نے پہلا احسان اور کھانا دے دیا دوسرا احسان کھانا کھا رہے ہیں مزا رہا ہے تیسرا احسان اور وہ کھا رہے ہیں جو ڈاکٹر نے منع نہیں کیا چوتھا احسان اور کھانا عزت سے مل لہا ہے چوتے کی ٹھوکر میں نہیں مل لہا ہے پانچوان احسان اور پردیس میں کھانا نہیں بیوی بال بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں چھتا احسان جب تک کہ آپ پر سر رہے تو تین باتوں پر غور کی تھی گا تین منٹ کے لئے سوچئے گا جب تک کہ آپ پر سر رہے تو سوچئے گا خدا نے ہمیں انسان بنا دیا اگر وہ بندر بنا دیتا تو ہم کیا بگاڑ دیتا پہلا احسان دوسرا احسان ہمارے مالک کا ہمیں فریم اسلام دے دیا مسلمان کے گھر پیدا کر دیا ہم نے کوئی قربانی نہیں دی کوئی قیمت نہیں چکائی مفت میں اللہ نے ہماری خود میں اسلام دیا تیسرا احسان یہ ہے کہ آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دیا اتنا اتنا احسان ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے بچائیں گے زیادہ کھلائیں گے کم ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ کھیتیاں کھیتیاں سرزب ہیں تیری غزہ کے واسطے چاند سورج اور ستاری ہے زیادہ کے واسطے بہر و بر شم شو او قمر برمہ او شمہ کے واسطے یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خودا کے واسطے پہلا پیغام ختم ہوا امید نہیں تھی کہ اتنا اچھا سنا جائے گا میں تو آیا تھا تو یہ ملاد بن گیا تھا مجھے یہ سمجھ آیا گا اگر بطی ممبتی جلا کریں چراغی مرادی لیں گے نوڈویا رہو جائے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جلسہ پھر سے جلسہ بن گیا اللہ آپ کے سمیر کو زندہ فرمائے سننے کے لئے آپ لوگ تیار ہے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ سب کام پہلے ہوگا ہجم راباد نہ کریں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ خیر بشاہ کچھ لوگ دائیاں بایاں جا رہے ہیں وہ سمجھ جائے کہ ہمارے سانچ راچی جانے والے لوگ ہیں پٹنا جانے والے لوگ دیں دھیان سے سنیے گا بگل میں لکھنو ہے اتر پردیش کی راز دا جائے ہیں مسلمان کہاں کھڑا ہے دکھانے کے لئے جا رہا ہے لکھنو اتر پردیش کی راز دا جائے ہیں مسلمان بیٹھے مسلمانوں کو ترقی کیوں نہیں ہے تو مسلمانوں نے کہا کہ اسلام کو چھوڑ دے گا ترقی ملے گی اسلام کو جب تک پکڑے گا ترقی نہیں ہوگی اسلام میں سود حرام ہے جب تک سود کھائے گا نہیں ترقی نہیں کرے گا اسلام کو مسلمان چھوڑ دے نوز بلہ ترقی کرے گا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چرم تھانہ بھون اتر پردیش میں ہے ایک انگریز بولا میرے سوال کا جو جواب دے گا میری غلط فہمی جو دور کرے گا میں مسلمان ہو جاؤں گا ایک مسلمان بولتا ہے پہلے سے دس بدماش موجود ہے تم اسلام لاکر کے بدماش بننا چاہتے ہو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چرم رامپور آپ جانتے ہیں اتر پردیش میں ہے جہاں کے وہ بہت بڑے نیتا آزم خان وہی کے ہیں رامپور میں ایک مقرد جلسے میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہاں کہ آج اسلام بیوہ عورت کی طرح ہو گئے تو اس پر پلٹ وار کیا گیا کہ اسلام بیوہ عورت کی طرح نہیں ہے ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہم بیوہ عورت کی طرح ہو گئے کلکتہ جانتے ہیں آپ سید احمد شہید رحمت اللہ لے کے پاس ایک مسلمان کھڑا ہو گیا آپ کہتے ہیں داری رکھنا داری رکھنا عادت کے خلاف ہے ترت کے خلاف ہے سنت کے خلاف نہیں ہے داری رکھنا ازادی ہے سنت کے خلاف نہیں ہے کہاں کہ وہ کیسے کہ جب بچہ پیدا ہوا تھا تو داری نہیں ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراک سے کہ آخری بات بیر کے نیچے سے آپ کے زمین کھسک جائے گی کلے جاں مو کو آ جائے گا ڈاکٹر ام بیٹھ کر ساہت اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو مولانا علی بیان ادوی رحمت اللہ لے آئے کہ اسلام سب سے اچھا مذہب آپ قبول کرنے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے لیکن میں قبول نہیں کروں گا کہا کہ کیوں اچھا بھی ہے قبول نہیں کریں گے کہا کہ یہاں کے مسلمانوں کی وجہ سے میں اسلام قبول نہیں کروں گا دس فیصد مسلمان مسلمان مجھے نظر آتے ہیں نبے فیصد مسلمان مجھ کو مسلمان ہی نظر رہی آتے ہیں اس لئے مجھ کو اسلام قبول نہیں ہے آت اٹھا کر کے وعدہ کیئے جب تک زندہ رہیں گے اسلام پر زندہ رہیں گے آت اٹھائیے انشاءال مسلمانوں سمھل جاؤ مسیبت آنے والی ہے مسلمانوں سمھل جاؤ مسیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشمر ورہیں آسمانوں میں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ کہ اے ہندو ستاں والوں وہ تمہاری تاستان تک بھی نہ ہوگی تاستانوں میں دوسرا پیغام ختم ہو گیا تیسرا پیغام مدرسے کے حوالے سے آ رہا ہے آپ لوگ سننے کے لئے تیار ہیں ہاتھ اٹھائیے انشاءال بڑا اچھا جلسہ ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے دائیں بائیں ہو جاتا ہے چلے گا لیکن زیادہ غلطی مت کیجئے گا ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ سسرال میں ہیں یا پنڈال میں تیسرا پیغام بڑا خورت تیزی کے ساتھ آپ کی ختمت میں آ رہا ہے مدرسے کا جلسے ہو رہا ہے ایک بات لوگ بولتے ہیں یہ مدرسے والے جہاں جاتے ہیں ان کو مرگا ملتا ہے کھانے دسترخان پر دیسی بھی ملے گا شربے دار بھی ملے گا بھنا ہوا بھی ملے گا کچھا کچھ کھائیں گے دھکا دھکے نگل جائے بولتے رہے لیکن ایک راز آپ کو بتا رہا ہے ایسا ہوتا کیوں ہے لکھا ہے کہ ان کو استاذ نے درسگاہ میں مرگا بہت بنائے اسی کا صدقہ ہے جہاں جاتے ہیں مرگا بہت بہت بنا ہے انہوں نے اپنے نفس کو مرگا بنایا تابیدار بنایا اسی کا صدقہ ہے جہاں جاتے مرگا بہت بہت بھی لیکن اصل سچائی اگر آپ کے سامنے آئے گی تو آپ حیرت میں پڑ جائے ہیں حکیم اقتر صاحب رحمت اللہ علیہ دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بڑ پہ انہوں نے سچائی بتائی کہ آلن کو ایک جگہ روزی نہیں ملتی پوری دنیا میں گھوننا پڑتا ہے حافظ کو ایک جگہ روزی نہیں ملتی پوری دنیا کا چکر کٹنا پڑتا ہے خاک چھاننی پڑتی ہے سانس سمندر پار نکلنا پڑتا ہے کیوں اس کی وجہ انہوں نے لکھی اللہ کے رسول نے دعا مانگی میرے پروردگار عالموں کو پورے ایک جگہ روزی مت دینا عالم کی روزی کو عالم میں پھیلا دینا اے میرے پروردگار نبی کی دعا ہے میرے پروردگار عالم کو روزی ایک جگہ مت دینا عالم کی روزی کو عالم میں پھیلا دینا جب وہ روزی کھانے کے لیے جائے تو میرے دین کو عالم میں پھیلا دینا سبحان اللہ اٹھارہ سو اٹیس میں ہندوستان کے سارے مدرسے بند ہو گئے جانتے کتنے مدرسے تھے اسی ہزار اسی ہزار مدرسے بند ہو گئے اٹھارہ سو سنتامن میں باون ہزار عالموں پر پھانسی پر چلا دینا اٹھارہ سو ایک سٹھ میں تین لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیئے گئے قرآن بھی باقی ہے عالم بھی باقی ہے اسلام بھی باقی ہے کیسے ان مدرسوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا صدقہ ہے چھوٹے چھوٹے قرآن سکھا دوسرے کو سکھایا جان کی پرواہ کیے بغیر جہاں عالم کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا قرآن کے نسخے جلا دیئے گئے مدرسے کو بند کر دیا گیا اسلام کو بھی بچا لیا قرآن کو بھی بچا لیا سبحان اللہ مدرسے کا چار احسان پہلا احسان یہ ہے مدرسہ نہیں ہوتا اسلام باقی نہیں دوسرا احسان اگر مدرسہ نہیں ہوتا تو جانور سے بھی بہتر ہوتے یہ سرپٹو کی چہرے پر داری نظر بھی یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی باپ نہیں ملتا نکاح ہوتا ہی نہیں لوگ جنگلی ہوتے یہ مدرسے کا صدقہ ہے کہ نکاح ہوتا ہے بچے کو ماں کے ساتھ باپ نہیں جاتا چوتھا اور آخری احسان یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں میں کرسی پر بیٹھا ہوں آپ اگر پوچھیں گے تمہارے باپ تک اتنا پیسہ خرچ ہوا تم نے مدرسے میں تعلیم حاصل کیا تو میں برجستہ کہہ سکتا ہوں کہ ملتی بر پیسہ خرچ ہوا اس سے زیادہ نہیں اصل تو مدرسے کا پیسہ تھا قوم کا چندہ تھا مدرسے کا احسان تھا قریب کا بچہ پڑھ کر کے آج آپ کو بیان کریں سبحان اللہ مدرسہ باقی ہے مدرسہ باقی رہا ہے اور قیامت تک باقی رہے گا انسان آپ کو صرف تین کام کرنا پہلا کام اپنے بچے کو بھیج کر کے مدرسے میں تعلیم دلالی ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ کمارے لوگ ہاتھ میں اٹھائیے گا کمارے لوگ ہاتھ میں اٹھائیے گا بیوی کا مو نہیں دیکھا بچہ کہوں سے دوسرا کام یہ ہے کہ مدرسے میں پڑھانے والے کی آپ تازیم کریں گے تاری نہیں نوچیں گے پگڑی نہیں چھالیں گے جب آپ ان کی تازیم کریں گے تو یہ آپ کے بچے پر ٹوٹ کر کے مہربان تیسرا کام یہ ہے مدرسہ چلتا ہے خزانے غیب سے آپ کی جیب سے مدرسے کو جب بھی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ تعاون کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ایک بار میں چندہ نہیں دیں گے دس بار کے بعد چندہ دیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیئر ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں آ کر تو کوئی دیکھیں ایک بار مدرسوں میں ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں گفتار مدرسوں میں گھر دار مدرسوں میں دن بھر دلاوتیں ہیں دن بھر دلاوتیں ہیں شب بھر عبادتیں ہیں ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں اٹھانی چونڈی کے واسطے سے پیغام ہے سننے کے لئے تیار ہے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ آپ کو صرف چار کام کر لیں کسان چار کام کرتا ہے دیان رکھئے آپ لوگ کسان آتھیں کسان چار کام کرتا ہے اچھا غلہ ملتا ہے آپ چار کام کیجئے مدرسوں پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں آپ کو اچھا بچہ بھی کسان کا پہلا کام کھت تیار کرتا ہے چاس کرتا ہے سمار کرتا ہے چونکی جیتا ہے حلوہ برہ یہ کھیت مثال ہے ماں کی ماں جتنی نیک ہوگی بچہ اتنا نیک ہوگی اس کے بعد کسان کیا کرے گا اچھا سے اچھا بیج لائے گا ماں کہے گا اچھا بیج دھان کا اچھا بیج گے ہوگا اچھا بیج لائے گا یہ بیج مثال ہے باپ کی باپ کتنا اچھا ہوگا کوک کا بچہ اتنا اچھا تیسرا کام کسان کیا کرتا ہے جیان دیجئے گا وقت پر پانی دیتا وقت پر خاد دیتا وقت پر پانی وقت پر خاد ٹائم بھی معلوم کہ کب خاد دینا ہے کب پانی دینا ہے اسے پتا یہ وقت پر پانی وقت پر خاد نسال ہے بچے کو وقت پر سکون بیجنا ہو بچے کو وقت پر مدرسہ بیجنا ہو جب انڈا کھانے کا دین آئے گا آن قدر این قدر آن قدر این قدر آن قدر این قدر آن قدر این قدر ایک درجن بچے کو لے کر اب ماسٹر بھی پریشان کہ یہ تمہارا ہے کہ گنتی کر لو گنتی ہم کو بھی معلوم اس دن کھچڑی کا دین ہے انڈا کا دین ہے سائنکل بٹنی کا دین ہے اس دن دیکھئے بچے کی تعدہ لگتا ہے کہ زمین سے اول اور اس کے بعد دیکھئے کیا آنکھ بن ڈبا گا جب وقت پر کھاد نہیں دیں گے وقت پر پانی دیں گے اچھا گلہ نہیں ملے گا جب بچے کو وقت پر مدرسہ نہیں بھیجیں گے وقت پر سکول نہیں بھیجیں گے آپ کو سائنکل ضرور ملے گی آپ کے پچے کو گنرور کی ملے گی اور آخری کام پر بہت دیان دیجئے گا آخری کام کسان کیا کرتا ہے چوتھا اور آخری جو فازی لکھاں سے سب کو نکالتا ہے اتھوہ بتھوہ ستھوہ سب کو پاس کرتا ہے مشین ایس پرے کر رہا ہے بتھوہ کو مار رہا ہے خطرناک سے خطرناک زہر ہے کیوں یہ غاس رہے گی گلے کو خراب کر دے گی غاس کو نکالتا ہے اور یہ غاس مثال ہے گلت ماہول سے آپ کو بچے کو نکال باپ ڈرائیور بیٹا کھلا سی گاڑی کا نمبر سا سچی ہے اس کیرین تجواب موبائل دیکھ رہا ہے گھر میں بیٹھ کر کے بیٹا ایک جزار میں ہے جیسے فرصت ملی بیٹے کے ہاتھ میں آیا اب اس موبائل کو باپ سے بھٹ کرا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ موبائل چھوڑ دے ایک کام صرف آپ کو کرنا جب بچہ گھر میں رہے موبائل کو سندوق میں رکھ دی قرآن بھی مت سنیے بیان بھی مت سنیے جب بچہ نکلے وہ دھیرے سنی کھاڑی بچہ آئے دھیرے سو رنگ دیجئے ایک ہفتہ تجربہ کیجئے زندگی بھر کے لیے آپ کے بچے کے ہاتھ سے موبائل چھوڑ جائے گا ایک بادشاہ تھے اس کے تین وزیر تھے بیہاری تھا بنگالی تھا پنجابی تھا تینوں لڑتے زیادہ بیہاری کہتا تھا میں بنگالی تھا بنگالی کہتا تھا میں پنجابی سے اچھی کوئی دوسرے کو اچھا کہنے کے لکھے بادشاہ پریشان بیٹائر وزیر کو بلائے کیا کرے کہاں حضور امتحان نہیں جائے جو پاس اس کو نوکری پر رکھئے جو فعل اس کو برخواست تینوں کو بلائے کر کے بادشاہ نے بیہاری سے پوچھا امتحان نہیں پر رکھا بنگالی سے پوچھا کہ تم کو کیا پسند ہے کہ مجھے مال دام پسند کا لے کر کے آؤ پنجابی سے پوچھا کہ تم کو کیا پسند ہے کہ مجھے کٹھل پسند کا کٹھل لے کر کے آؤ تینوں لائن سے لگ گئے سب سے پہلے بیہاری کا امتحان ہو رہا کہ پھر زیادہ گھٹلی پھیکتے چھلکہ نکالتے ہیں چھبہ کر کے کھاتے کہ دیکھو انتحان چلنا گھٹلی بھی نہیں نکال سکتے چھلکا بھی نہیں پھیک سکتے چبانے کی بھی اجازت نہیں نگل کر کے بہر پاس کرنا ہوگا بہر پاس انتہان پاس بہر اٹکا یہاں سے بڑھا اب ہائیویریڈ بہر تھا لمبا بہر تھا کہاں پاس ہوگا جاگر کے اٹک اب باپ باپ کرنے لگا رونے لگا اس کے بعد کرونا وائرس اس کے موں میں گز گیا دوبارہ بھو میں بہر واپس آ دیا اندر نہیں گیا تو حسنے لگا پادشاہ بولا ہو نالائک تیرا رونا تو سمجھ میں آتا کہ موت کا ڈر لگ رہا اس لئے روتا لیکن حسنے کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے سے بہر میں میرا یہ ہار ہے یہاں کٹھل والے کا کیا ہار ہے اے میرے ننہیں گلفام میری نیندیں تیرے نام اے میرے ننہیں گلفام میری نیندیں تیرے نام تیرا بچپن پاک رہے تیرا بچپن پاک رہے مجھ پہ تو ہے سوئی لزام اے میرے ننہیں گلفام کس کا پڑا تجھ پہ سایا کس نے یہ رستہ دکھلایا کون تجھے اس گھر میں لایا وہ گھر ہے رسوا بدنام اے میرے ننہیں گلفام ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے روتے ہوئے بچے کو ہسانے کے لئے موبائل دے دیں گے انشاءاللہ خیر ماشاءاللہ زور کا جھٹکا ہلکا دیرے سے لگا اللہ جزائے خیر دے سمجھدار زیادہ ہو گئے ہم کو بھی پیدرہ بدلہ ہو گئے خیر اللہ جزائے خیر دے دنیا اور آخرت کے حوالے سے یہ پیغام ہے کچھ ریاد رہے یا نہ رہے اس کو یاد کر کے لئے جائے گا یہ آپ دیکھ رہے موبائل ہے موبائل کو آپ پانچ منٹ چلائیے ایک گھنٹے کی نیند آپ کی حرام ہو جائے گی آپ کو نیند رہی آئے گی تجربہ کر کے لئے گا اور سیدھا آپ مسجد آ جائیے پانچ منٹ کیلئے اور جمعہ کے دن جس دن خطبہ ہوتا ہے لوگ بیٹھے رہتے تو آپ دیکھیں گے وہ جھٹکے پجھٹک آ رہا یہ کہاں جا رہی ہے یہاں نہیں ہے بہت دور جا 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 اتنی جلدی اتنی دور کیسے پہنچے تو آپ کو حیرت ہو جب آدمی موبائل دیکھتا ہے تو اس کا دل پریشان جب دل پریشان ہوگا تو نیند نہیں آئے گی اور جب خدا کا بندہ خدا کے گھر مسجد میں آتا ہے پھول پر نیند آتی ہے کانٹے پر نیند آتی ہے ایک آدمی پردیش میں ہے اس کا جیرہ ہی لگ رہا اور جیسے ہی وہ پردیش سے اپنے گھر آتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے جانتے ہیں کیوں سکون اللہ نے اپنے وطن میں رکھا ہے پردیش آپ دن میں کتنا ہی گھنٹا سو بھیجیے آپ آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی دن بھر آپ سوکے رہیے لیکن جیسے ہی رات آ جائے تین بھنٹا سو جائیے سارا کوٹا پورا ہو جاتا ہے میٹھی نیند اللہ نے سکون کی راکھ اندر آپ کیوں پریشان ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پاگل جو بھونتا اس کو ٹھنڈا بھی نہیں لگتا جانتے ہیں کہ وہ پریشان نہیں ہے ہم پریشان ہیں کیوں اس کے دل میں دنیا کی محبت ہی نہیں دل سے دنیا کی محبت نکالیے میں گھرنٹ ہی لیتا ہوں کل سے آپ کو سکون یہ چھوٹا بچہ ہے سکون سے جی رہا ہے سکون سے سو رہا ہے کیوں ساری مصیبت ماں باپ کے سر چلے تُو جلال تُو اس بلا کو تالتا وہ آرام سے کیوں سوتا اس کو سبر ہے جس دن ہم نے سبر کر لیا کہ جو اللہ نے دیا بہت ہے اسی دن آپ کو بچے کی طرح سکون گل ایک بات اور یاد رکھئے ہم اپنے آپ سے پریشان ہیں ہم آمدنی کو دیکھتے رہے خرچہ کو نہیں دیکھتے اس لئے پریشان ہیں آپ پلٹ کر کے دیکھیں آپ خرچہ کو دیکھیں آمدنی کو مت دیکھیں ارے بیٹھائیے ان کو بیٹھائیے جانے دیجئے پشاب لگا ہے جانے دیجئے یہیں کر دے گا جانے دیجئے دھیان سے سنیے گا جو میری بات ہے یہ پورے جلسے کا خلاص آپ کو بہتا سکون ملے گا دھیان دیجئے گا ہم اپنے آپ سے پریشان ہیں ہم آمدنی کو دیکھتے ہیں پیسہ کتنا آئے گا آنے کی کوئی گارنٹی نہیں لیکن خرچے کی گارنٹی ہے آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہو تھوڑا خرچ کیجئے آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کی کرچی خرچ کو دیکھیں ایک کل سے آپ کو سکون ملے اگر آپ آمدنی کو دیکھیں گے خرچ کو نہیں دیکھیں گے نہ گھر میں سکون ملے گا نگر سے باہر سکور بھی رہو آخری بار آپ سنیے آپ کو کل سے سکور ملیں اپنے سے اوپر لوگوں کو مندکی اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں اگر آپ سیکل والے ہیں موٹر سیکل والے کو دیکھیں گے تو آپ پریشان ہوگی موٹر سیکل والے ہیں چار چکے والے کو دیکھیں گے پریشان ہوگی ملتا تو ہے مقدر سے مفتوں میں آپ پریشان ہوگی دوسرے کے گھر کو دیکھیں گے پریشان ہوگی آپ سوچیں گے یار اس کا گھر میرے گھر سے اچھا ہے اس کی گاڑی میری گاڑی سے اچھی ہے اس کا کھانا میرے کھانے سے اچھا ہے آپ مفت میں پریشان ہوں گے آپ سوچنے اور دیکھنے کی جہد کو پلٹ دیجئے آپ کو سکون ملے گا اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھئے اگر آپ چار چکا والا ہیں تو موٹر سیکل والے گئیں موٹر سیکل والے ہیں تو سیکل والے کو دیکھئے سیکل والے ہیں تو آپ پیدل والے کو دیکھئے اور اگر پیدل والے ہیں آپ تو اس کو دیکھئے جس کو پیر نہیں ہے آپ کا دل مضبوط ہوگا مالک تُنہیں مجھے چار چکہ نہیں دیا کوئی فرق نہیں پڑتا چلنے کے لئے پیر تو دیا ہے دنیا میں تیرے کتنے ایسے بندے ہیں جو پیر تک سے محروم ہیں دیاری عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح ہو شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے ہو دین بیچ غریبی میں نام پیدا کر ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ سنت کے مطابق نکا کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ اچھا اس میں وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں دوسری شادی کا ارادت بڑا خوبصورت پیغام جلدی سے نکل لہا جوانوں میں پہنچ رہا ہوں اس کے بعد ماہ بہن تک پہنچوں گا میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا چھپی چنوری کو سابقے رکھیں اس کے حوالے سے بھی ایک خوبصورت پیغام پیچھ میں آ رہا ہے مشکل سے پندرہ سے بیس منٹ میں آپ کا جلسہ نکل جائے گا پشاپ پخانہ کو روک کر کے بیٹھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہ غلطی مت کیجئے گا نکل جائے گا اوپر سے سن سے بلا ہو دھیان سے سنیے گا جلدی سے نکل جائے گا شیطان انسان کے پاس کیسے چل کر کے آتا ہے آپ کو دکھا رہا ہوں خیال میں آیا انسان کی کہ زمین کس نے پیدا کیا کیوں کہتا اللہ نہیں آسمان کس نے پیدا کیا تو شیطان جھڑ سے کہتا اللہ کو کس نے پیدا کیا شیطان کتنی جلدی ہمارے قریباتہ دکھا نکلے جا رہا وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہی 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 اس کے دل میں ہوا کہ وہ آدمی نماز پڑھنا چاہیے تو اچانک شیطان آگے کے کہتا ہے تمہارا اخلاقی ٹھیک نہیں اتنا نماز پڑھ کر کے کیا ہوگا دیکھئے شیطان کس نے تیسرا نمونہ آپ کے سامنے جیب میں ہاتھ گیا کہ پیسہ نکال کر کے غریب کو دیں گے اچانک شیطان آیا کہ دے دو گے غریب ہو جاؤ اب جیب کا پیسہ جیب پہ رہ گیا دیکھے کتنی جلدی شیطان ہے قبول یہ کی گھڑی تھی اچانک مچھل گیا کھل گئی سوچا دعا کریں اللہ کے دربار میں شیطان نے دل میں خیال دالا کہ دعا سے کیا ہوگا جب تمہاری دعا ہی قبول نہیں ہو پانچویں بات کو بہت دیان سے سنیے گا ارادہ ہوا کے جلسہ سنیں گے کہ یار روز جلسہ ہوتا ابھی کیا جلدی ہے ارادہ ہوا کے گناہ چھوڑ دیں گے تو شیطان کہتا ہے کہ ابھی کیا جلدی ہے ایک بار کر لو بعد میں چھوڑ دینا دو بار کر لو بعد میں چھوڑ دینا اور سب سے بڑی شیطان کی کوشش اور شیطان کا حملہ دیکھت کہاں ہوتا جب آدمی کھڑا ہوتا ہے کمر بستا ہوتا ہے جماعت والے نے پکڑا کہہ رہے اللہ کے راستے میں آجاؤں تم ابھی جوان ہو تو شیطان کا تابی جوان ہو جب ہر چیز سے ریٹائل ہو جاؤ گے لاتھی پر آ جانا کمر جھک جائے گی تب نیکے کیلئے کھڑے ہونا لیکن انصاف یہ ہے کمانے کی عمر جوانی ہے جوانی گئی زندگانی گئی ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ جوانی میں سویں گے بڑا پہ میں جا گئیں گے ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ ملے خاک میں اہل شاکہ سے کیسے ہوئے نام ور بے نشاء کیسے کیسے مکی ہو گئے لہ مکاں کیسے کیسے زمین کھا گئی جوانا 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 کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے تجھے تیرے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھے کو مجنوب بنایا بڑا پہ میں پھر آکے کیا کیا ستایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے جوانوں کے حوالے سے پیغام آخری پیغام اس کے بعد ضمت تمام ہمارے جوان سننے کے لئے تیار ہیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بڑے لوگ علیتی سے ہاتھ مطفیقہ آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے دیں ہاں دعا کر دیتے ہیں اللہ جنت میں جوان بنوان ہی آن سے سنیے گا جلدی سے نگل جائے گا ایک جوان ہے اس کا نام ہے تعلق قرآن نے لکھا غریب ہے لیکن بادشاہ بن گیا غریب ہو کر کے بھی بادشاہ بن گیا لوگوں نے کہا یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا نبی نے کہا کہ بادشاہ ہو یہی رہے گا اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں بن سکتا یہ غریب ضرور ہے لیکن اس کے پاس علم ہے یہ غریب ضرور ہے اس کے پاس جسم ہے جسم کی وجہ سے علم کی وجہ سے اس کے علاوہ کوئی اور بادشاہ نہیں بن سکتا قرآن نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین گئے اجنبی اور مسافر تھے کوئی جانتا اور پہچانتا نہیں تھا لیکن نبی کے گھر میں پناہ بھی مل گئی نبی کی بیٹی کا رشتہ بھی مل گیا کیوں دو وجہ سے امانتدار تھے طاقتور تھے قرآن نے لکھا موسیٰ علیہ السلام جوان کے دو خوبی تھی طاقتور بھی تھی امانتدار بھی تھی پوری دنیا میں اپنی پہچان بنایا تیسری بات آپ کو بہت دیان سے سنیے گا رستم نے اپنے جوانوں سے کہا تمہاری تعداد تین لاکھ تھی پھر بھی مسلمانوں سے ہار گئے مسلمانوں کی تعداد صرف تیس ادار تم تیس ادار سے ہار گئے تو جوانوں نے جواب دیا ہم اس لئے ہار گئے کہ دارو پیتے تھے ہم اس لئے ہار گئے کہ زنا کرتے تھے مسلمان اس لئے جید گئے کہ زنا کو حرام سمجھتے ہیں مسلمان اس لئے جید گئے کہ شراف کو حرام سمجھتے ہیں ارے مسلمانوں کی تعداد تو تیس ادار تھی تم تین کروڑ کی فوج لے کر کے بھی آتے پھر بھی مسلمان کو شکست رہی دے تکتے ہیں کیونکہ نگاہ بھی پاک ہے دل بھی پاک ہے خدا سے رشتہ مضبوط ہے ہر میدان یہی جیتیں گے تم کسی میدان میں اس کو شکست نہیں آپ کے گھر میں انڈا ہوگا کچھا کل آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کچھا انڈا کو آپ توڑیے شراب کو گلاس میں ڈالیے اس کچھے انڈے کو توڑ کر کے شراب کے گلاس میں ڈالیے تھوڑی دیر میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ شراب میں کتنی آگ ہے وہ انڈا جو کچھا آپ نے توڑ کر کے شراب کے گلاس میں ڈالا وہ ایسے ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولے پر ابلہ ہوا اب گور کیجئے کہ شراب کے اندر کتنی آگ ہے اور جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتری کا کیا حال ہے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں ایک سال داروں چھوڑ کر کے دکھائیے تس سال کے برابر آپ کو اللہ ایک سال بترک دے گی ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے نہ پینگے نہ کسی کو کلائیں گے انشاءاللہ بھی ایک سہی جانا گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابر زندگانی میں ہزاروں بہت گئے ان بوں تلوں کے پند پانی میں نہ کر برباد پونی زندگی بو تلل کے دیوانے وہ کٹے گا بڑھا پیبے جو بوتا ہے جوانی میں یہ داروں کا پیالا مات کا کڑوا پیالا ہے ملا ہے زہر شربت میں ملی ہے آگ پانی میں قوم سے میں کی سفارش کیا کروں نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ قوم سے میں کی سفارش کیا کروں نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید خود کو شیطان کر دیتی ہے یہ پیغام ختم ہو گیا اور عورتوں کے حوالے سے یہاں پر پیغام شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے چھپے جنوری کو سامنے رکھئے میرا چھوٹا سا پیغام آپ کی شبک گیا رہا ہے اور جلدی سے اس کو مکمل کرنے کے لئے جا رہا ہوں سو سنیے گا چھپے جنوری کو ہم اس لئے مناتے ہیں کہ ملک کو اپنا قانون ملا قانون میں سب کو آزادی ملا کہ دین دھرم پر چلنے کے پوری پوری آزادی ہے انیس سو سو تیس کی دفعہ دو میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو ہی نہیں سکھ عیسائی سب کو اس ملک میں اپنے مذہب پر چلنے کی پوری پوری آزادی ہے انیس سو پینتیس کی دفعہ تین سو تیس میں لکھا ہے اگر عدالت میں کوٹ میں دو مسلمان آ جائیں اور دونوں کا مسئلہ نکاح کا ہو طلاق کا ہو میراس کا ہو تو عام قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا مذہب کے مطابق فیصلہ ہوگا انیس اٹھارہ سو سنتاون میں محمد اللہ بنا انگریز اس ملک میں حکومت کر رہا ہے دو موپر بھاری تعداد سے کچھ نہیں ہوتا استعداد سے ہوتا ہے آسمان میں ستارے بہت ہیں لیکن چاند سب پر بھاری ہے تعداد سے کچھ نہیں ہوتا استعداد سے ہوتا ہے لیکن تعداد کے نام پر جھگڑا کب ہوا exactly 1930 اسری میں انگریز نے ب收看 jsر بندال کو ٹقسیم کرنے کے بعد کہا مسلمانوں سے کہا تمہاری تعداد وہاں زیادہ ہوگا گیر مسلموں سے کہا تمہاری تعداد یہاں زیادہ ہوگی تعداد کے نام پر ہندو مسلمان کو انیس سو تی نسری میں انگریز نے لائے تیسرا جھگڑا کہاں کھڑا ہوا انیس سو چھے میں انیس سو چھے میں انگریز نے دو جماعت بنایا ہندو مہا سبھا بنایا اور مسلم لیگ بنایا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی جماعت ہے ہندو مہا سبھا ہندو کی جماعت ہے یہ دونوں جماعت کو بنانے والا ایک قوم کو بٹوارہ کرنے والا انگریز ہیں انیس سو چھے اس لی میں اس نے ہندو مہا سبا بنایا ہندووں سے کہا تمہاری یہ جماعت ہے مسلم لیگ بنا دیا مسلمانوں سے کہا تمہاری یہ جماعت ہے قام کے نام پر ہندو مسلمان کو لڑا دیا آج وعدہ کریں گے ہم لوگ گروہ نانک کے پیغام کو عام کریں گے گروہ نانک کی نے کہا کہ آپ نے کسی کسان کو نہیں دیکھا ہے جب وہ بیج ڈالتا اس کو توڑ کر کے ڈالتا ہے سالم دانا جب ڈالتا ہے تو پودا نکلتا ہے اگر اس نے چکڑے کر دیا تو پودا نہیں نکلتا گروہ نانک نے کہا ہندو مسلمان کو ایک ہونا پڑے گا سالم بیج کی طرح تب ہندوستان کے گل ستاں کی بہار باہر نکلے گی ورنہ اگر نہ ٹوٹ گئے تو ملک ٹوٹ جائے گا پھر گلامی میں لوڑ جائے گا شبی جنوری کے حوالے سے یہ پیغام ہمیں ملتا ہے ہم اس ملک میں آزاد ہیں قانون سے بھی آزاد ہیں دین اور دھرم پر چلنے کے ہمیں پوری پوری آزادی ہے جو اس آزادی پر حرف لگائے گا ہم دوبارہ قربانے کے لئے تیار ہیں بعد اٹھائیے انشاءاللہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بھل بھل بھلے ہیں اس کی یہ گل ستاں ہمارا ہم بھل بھل بھلے ہیں اس کی یونان و مصر اور روما سب مٹ گئے جہاں سے اب تک مگر ہے باپی نام و نشاء ہمارا ہارے جہاں سے اچھا مذہب نہیں سکھاتا ہندوستان ہمارا ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا خنوا سے لال بھیلن جلیہ والا بگیا مشکل سے آیل اپنے ہاتھی ازادیاں خنوا کے تھار سے خنوا کے تھار سے رنگہ ہندوستان ہو آزادی نہیں جائے دیوی جھنڈا تی رنگہ لہری دشوا کی شان ہو آزادی نہیں جائے دیوی دھرم میرا اسلام ہے پھارت جنم سکھان وضو کرو اج میرے میں کاشی میں اشنان کاشی میں اشنان مسلمان ہو جاتے کا اوہ بھارت کی دھو آنکھیں میری رام ہے ہردے میرا رسول ہردے میرا رسول بھاؤ سبھاؤ کے پاتھ میں اکچر انمو نبی میرا اتحاس ہے نبی میرا اتحاس ہے پھرشن میرا بھوگول پھرشن میرا بھوگول شرمنا ہم کو آسکی ایک اپنے عمال کبھی تو اتنا سوچتا کہہ ہوا زوال کہہ ہوا زوال کہہ ہوا زوال عورت کو سر پر مچائیں گا ہاتھ بھائیں انشاءاللہ دھیان سے سنیے گا جلدی سے نکل جائے گا عورتوں کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے جلدی نکل جائے گا ایک بیٹی کے اوپر ماں باپ پانچ پانچ ستم ڈاتے ہیں پانچ ستم ایک ماں باپ اپنی بیٹی پر ڈال بیٹا آ رہا ہے ایک درجہ نہ گیا آنے دو سبحان اللہ برکت آ رہا ہے برکت آ رہا ہے ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی کا نمبر ہے مو لٹکا کر کے بیٹھا ہوں اس سال تو بی بی پیدا کر رہے ہیں اگلے سال یہی پیدا کر رہے ہیں مطلب سالب 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 میچھا میچھا ہفہ کروا 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 بیٹا آئے گا بم بم ہو جائیں گے دوسرے سے کمائیں گے بیٹا کو بیچیں گے بیٹی والا خریدے گا ملا مال ہو جائیں گے اس لئے آ رہا ہے آنے دو آنے دو برکت آ رہا ہے لیکن جہاں بیٹی آ گئی ہے تو اب رات کی نید حرام حرام ایک بیٹی کا تکی تو اوقات نہیں ہے یہ چار چار بیٹی کہاں سے انتظام آنکھ سے نید اڑ جاتی ہے جوانی نامی بڑا ہو جاتی ہے جو جو بیٹی بڑی ہوتی ہے ماں باپ کا ہارڈ اور زیادت تیزت سماج نے کیا کر دیا اور دوسری بات بیٹا کو اپنا دھن سمجھتے اس لئے بیٹی پر ستم بیٹا کو تعلیم دیتے ہیں بیٹی کو تعلیم نہیں دیتے بیٹی پر تیسرا ستم ہے جب حج میں جائیں گے تو ساری جائدات بیٹا کے نام کر کے جائیں گے بیٹا مال امال بیٹی کنگال چوتھا ستم ہے اور مر کر کے چلے بھی گئے تو جندگی میں باپ نے نہیں دیا مرنے کے بعد بھائی نہیں دیتا ہے یہ ستم ہے اور سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ ہارٹ سے آئے مٹھائی لے کر دو بیٹا کے دونوں ہاتھ میں اور بیٹی کو توڑ کر کے دے رہے ہیں یاد رکھو اگر بیٹی کے ساتھ برابری نہیں کیا ایک ماں باپ کی اولاد کے ساتھ ماں باپ اگر ستم ڈائیں گے اللہ اپنی جنت سے محروم کر دن کا نکاح کتنا آسان تھا کتنا مشکل بنا دیا آپ کو سن کر کہہ رکھیں اگر نکاح میں خطبہ نہیں دیا تو ہی نکاح ہو جائےگا جائےگا نکاح پڑھانے والا کاضی نہیں ہے پھر بھی نکاح ہو جائےگا مززید میں نکاح نہیں ہوا پھر بھی نکاح ہو جائےگا جمعہ کا دن نہیں ہے پھر بھی نکاح ہو جائے گا نکاح اتنا آسان ہے کہ مہر نقد نہیں ہے ادھار ہے تو بھی نکاح ہو جائے گا اور نکاح میں لڑکا نے کہا مجھے قبول لڑکی نے کہا مجھے قبول دو آدمی کی موجودگی میں نکاح ہوا نکاح اتنا آسان کہ دو آدمی کی موجودگی میں نکاح ہوا لیکن نکاح کو مشکل کس نے بنایا جاہل سے جاہل ہے انگوٹھا ٹیک ہے چار چکہ کا مطالبہ ہو رہا ہے جاہل کی پوچھا کو اچھی تو کیا چھچندر کے سر میں چمبیلی گا بتاؤ کیسے بچے ایمان بتاؤ کیسے بچے ایمان رسمتی لک اب آم ہوئی ہے کام ہے کتنا گندہ لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندہ بے چھچندر کے لڑکے تو پیسوں میں ایمان بتاؤ کیسے بچے ایمان بتاؤ کیسے بچے ایمان دھک ہے لڑکی والے بیچاروں کا ہے اب یہ حال بیٹی کی شادی میں نکالے پہلے گھر سے مال گھت کی ٹرہ سے نوچ رہا ہے انسان کو انسان بتاؤ کیسے بچے ایمان بتاؤ کیسے بچے ایمان بات ہوئی تھی دو سو براتی منگنی میں بس دیس کھانے میں جب گیتی ہوئی تو نکلے چار سو بیس پیدافت کے کھاتے کیوں ہیں یہ زائد مہمان بتاؤ کیسے بچے ایمان بتاؤ کیسے بچے ایمان پردے کے حوالے سے آخری پیغام اورتوں کے نام پیغام آ رہا ہے اور جلسہ بلکل کنارے لگ گیا دعا سے بلکل قریب ہو گیا اللہ جزائے خیر دے میں تو گھبرا گیا تھا کہ پتا نہیں تھنڈا ہے اور تھنڈا کی وجہ سے یہ جلسہ بھی تھنڈا ہوتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے ایمان کی حرارت سے مہمان کی مہمان شائری سے آپ کا ایمان اتنا تازہ ہو گیا ہے میں سوستاؤں کے دو چار گھنٹہ اور بھی آپ کو استعمال کیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن جو یہ غلطی کرے گا اس کا جنازہ پہلی فرصت میں ہوگی قبرستان قریب ہوگا تو جلدی دا بنو جا لیکن یہ غلطی ہم کرنے جارے نہیں پردے کے حوالے سے پیغام ہے بڑا خوبصورہ جلدی سے نگل جائے پردے سے باہر عورت کو کیوں کیا گیا ایک ایک نقطے پر نظر ڈالیے گا کہا کہ عورت اگر پردے میں رہے گی تو آزاد نہیں رہے گی قید میں رہے گی آزادی کے نام پر عورت کو پردے سے باہر لپاہر لپاہر کہا کہ اگر عورت پردے میں رہے گی تو کمائی گی کیسے کمائی کے نام پر عورت کو پردے سے باہر نکالا گیا اور تانہ مار کر کے عورت کو پردے سے باہر نکالا گیا کہ برقہ ہوگا تو کفن اور برقہ دونوں برابر تانہ مار کر کے عورت کو باہر تو نکال لیا دو مقصد سے نکالا پہلا مقصد یہ تھا کہ عورت کے لیے مرد کو کمانا نہ پڑے سر کا وہ جلکہ ہو جائے اس مقصد کے لیے عورت کو باہر نکالا دوسرا مقصد یہ تھا کہ پردے کے اندر عورت رہے گی تو مطلب نکالنے کا موقع نہیں ملے گا جب پردے سے باہر عورت ہوگی تو زنا کرنے کا موقع ملے گا اس مقصد کے لیے عورت کو باہر نکالا عورت باہر نکل گئی دولت گئی واپس آئی آبرو گئی کبھی واپس مفتی تقیہ عثمانی دعوت برقات جو عورت چولہ چکی کا کام کرے گھر میں اس کو کہا جاتا گلامی ہے یہی عورت ہوائی جہاز میں خدمت کرے گیر مردوں کی اس کا نام آزادی ہے گنگا الٹی بہر رہے ہیں ہم کو الٹا نہیں بہر رہے ہیں سویت یونین کے ایک صدر تھے ان کا نام تھا مخائل گربا چورت انہوں نے کہا کہ تو نے پیسہ کمانے کے لیے عورت کو باہر نکال دیا عورت باہر نکل گئی آزادی کے نام پر لیکن کیا ہوا گھر کا سارا ستم تباہ ہو گیا بچے ماں باپ کے رہتے ہوئے یتیم ہو گئے اللہ کے رسول نے جب علی اور فاطمہ کا نکاح کیا تو ذمہ داری بتائی علی تم گھر سے باہر کا کام کرو گے فاطمہ تم گھر کے اندر کا کام کرو گی عورت گھر کے اندر رہے باہر مرد کمائے عابرو بھی بچے گی ایمان بھی بچے گا انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے پہلی فرصت میں وستانیا فرقانیا کی بی بی کی نوکنی کرائیں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے جو پڑھ لکے کے لڑکی محضب بنی ہے تو گھل مل کے مردوں میں کیا کیا چھنی ہے وہ کیا فن نہیں جانتی حلفنی ہے بھری بزم میں ناچ نا دی دنی ہے یہ تہذیب نوہ نئی روشنی ہے یہ تہذیب نوہ نئی روشنی ہے یہی لڑکیوں مختصر دامنی ہے تو دیکھیں گے وہ بھی جو نا دی دنی ہے بس اب دین اور نیمہ کی برہم جنی ہے کہ بکھرے ہیں بالا اور چھانتی تنی ہے یہ تہذیب نوہ نئی روشنی ہے یہ تہذیب نوہ نئی روشنی ہے چپل ہے اونچہ ہی لکھی اور اونٹنی سی چال ہوتوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال چپل ہے اونچہ ہی لکھی اور اونٹنی سی چال ہوتوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال چوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی پیغام ختم ہو گیا ماں باپ کی حوالے سے آخری پیغام میرے حصے کا جلسہ کا کمل ہو رہا ہے سننے کے لئے تیان ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ سالی فرمہن سے زیادہ مہربان ہوں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ دھیان سے سنیے گا جلدی سے دگئی گا بوڑھا پیچھے ہے جوان آگے اللہ کے رسول نے روکا جوان کہ یہ جو بوڑھا تمہارے پیچھے چلہ ہے یہ کون ہے ہاں میرا باپ کا سبحان اللہ اگر باپ ہے تو باپ سے آگے مت چلنا باپ ہے تو باپ سے پہلے مت ویٹنا باپ ہے تو محبت سے پکارنا نام مت لینا باپ ہے بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے پیشاپ کر دے تو پیشاپ اس طرح دھونا جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاپ کر دے جوان آیا کہ یا رسول اللہ خضم ہو گیا کہ کیا ہوا کہ بہت بڑا جناہ کہ کتنا بڑا جناہ زمین سے بھی بڑا کہ یا رسول اللہ زمین سے بھی بڑا کہ آسمان سے بھی بڑا کہ عرش سے بھی بڑا کہ عرش سے بھی بڑا اللہ سے بھی بڑا کانوز بھی ارے اللہ کا بندہ کتنا ہی بڑا جناہ ہو جائے پریشان ہو لیگی بات نہیں ہے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں کہ سبحان اللہ ماں بھی زندہ ہے باپ زندہ کا مسئلہ حال ہو گیا جلدی سے جاؤ باپ کی داڑی پکڑو ماں کے پیر پکڑو اور اپنے گناہ کی معافی کے لیے دونوں سے دعا کرو تمہارے ماں باپ زمین پر دعا کریں گے تمہارا گناہ جو زمین سے بڑا ہے وہ چھوٹا ہوگا خدا مہربان ہوگا رات میں چھاپا پڑا اکمالدار پکڑا گیا اس سے پوچھا کہ تم کیا کماتے ہوگا ایک گروپے کہ کیسے خرچ کرتے ہوگا چارانہ اپنے اوپر چارانہ کرز میں چارانہ کرز چکانے میں چارانہ دریانے اس کا سر چکر آ گیا بھائی صاحب تمہارا ٹیکس ماف کر دیئے تم مطلب سمجھا بولا چارانہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں چارانہ کرز میں دیتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کو ابھی کھلا رہا ہوں جب میں بڑا ہو جاؤں گا یہ مجھ کو کھلائیں گا یہ مجھے بعد میں لوٹا ہے چارانہ کرز چکاتا ہوں میرے بڑے ماں باپ ہے ان کو کما کر کے کھلاتا ہوں چونکہ بچپن میں انہوں نے مجھے کما کر کے کھلایا کوئی بیٹا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں ماں باپ کو کھلا رہا ہوں ماں باپ نے کھلایا اسی کو لوٹا رہا ہے وہاں کا بدلہ ہے کہا کہ چارانہ جو دریانے ڈالتے ہو وہ کیا مطلب ہے چارانہ ساس سر کو کھلاتے ہیں کہ نیچی کرو دریانے ڈالو کچھ ملنے ہر چیز تو ملے جائے گی بازار ملے گی بازار ملے گی ماں باپ اسے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی آ چل جو اٹھا کر دعا ماں تیری کر دے ماں تیری کر دے دنیا ہو یا اقباء کہیں ذلت نہ ملے گی ماں باپ تر سے ہے پینے کو پانی پیٹا ہے راجہ بہو پھلوارانی پیٹا ہے راجہ بہو پھلوارانی بڑوا اور بڑیا پہ کہاں ہے تھی آیاں ہیرے مسلمان ہیرے مسلمان ماں باپ و بھائی پہن کو رولائے پیوی کو باہر سے لاکر کھیلائے ماں باپ کو بھائی پہن کو رولائے بیوی کو باہر سے لاکر کھیلائے کل تیری آلات کل تیری آلات لے گی پران ہیرے مسلمان ہیرے مسلمان بس تین وعدہ دیجئے زندگی بھر کے لئے جلسہ کامیاب ہو جائے گا ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے اللہ کی وعدت کریں گے انشاءاللہ رسول اللہ کی طاعت کریں گے انشاءاللہ حضرت کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تین کان چھوڑ دیجئے میں گارنٹی لیتا ہوں مصیبت آپ کو چھوڑ دیں گے گناہ کریں گے مصیبت آپ کو پکڑ لیں گے ہرانگ کمائیں گے مصیبت آپ کو پکڑ لیں گے غلط ماحول میں رہیں گے مصیبت آپ کو پکڑ لیں گے نہ کتابوں سے نہ آوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیک کے گھر میں پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں پھیکے کے چکر میں تو روٹی بھی گئی پڑی شہی تاکمت میں تو چھوٹی بھی گئی نمانی بات بائیس کی پھر پدلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی باخر دعوانا اللہ